سورہ بنی اسرائیل والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چورانوے سے متعلق شروع کر رہے ہیں مکی دور کی صورت ہے مشرقین مکہ کے ساتھ جو کشاکش یا کشمکش جاری تھی اس کا بھی ذکر ہے پچھلی آیات میں ان کی جو فرمائشی موجزات کی لسٹ تھی اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل آیت مچورانوے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْحُدَا اور لوگوں کو کسی بات نہیں روگا کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی اللہ مگر یہ کہ اس بات نے اَن قَالُوا اَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَ رَسُولَ کہ انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجے اللہ نے یعنی یہ بات لوگوں کی بہت ساری تعداد تھی لوگوں کی تاریخ میں ان کی عقل میں ذہی آ رہی تھی کہ اللہ کسی انسان کو رسول بنا کر کیسے بھیج سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے اب جواب دیا جارہا ہے اس مقام پر قُلْ لَوْقَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً اے نبی علیہ السلام فرمائی کہ زمین میں فرشتے ہی رہنے والے ہوتے یمشون مطمئنین چلتے پھرتے اتمنان سے رہتے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ مَلَكَ الرَّسُولَ تو ضرور ان پر ہم آسمان سے فرشتے ہی رسول بنا کر اتارتے اگر زمین پر فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہوتا رہنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بناتا تاکہ وہ فرشتوں کے لئے جو ہے وہ نمونہ بن سکے انسان زمین پر بھیجے گئے انسان زمین پر رہتے ہیں تو ان کے لئے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے اس لئے اللہ نے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چُنا البتہ وہ چُنے ہوئے بندے ہوا کرتے تھے رسول جن پر اللہ کی طرف سے وحی کا نصول ہوتا اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے یعنی وہ گواہ ہے کہ میں حق پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے اور اس بات پر بھی گواہ ہے کہ تم جانتے بوشتے اس کی مخالفت کر رہے ہو اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَسِیدًا بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کا خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے وَمَنْ يَهَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ جس سے اللہ ہدایت عطا فرما دے پس وہی ہدایت پانے والا ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَمْ تَجْجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي اور جس سے اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پاؤگے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَجُوْهِمْ عُمِّيَوْ وَبُكْمَ وَسُمَّ اور ہم قیامت کے انہیں چہروں کے بل ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے اللہ اکبر صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا بخاری شریف کے روایت ہے اللہ کے رسول چہروں کے بل سر کے بل اللہ چلائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ازبرِ انجام سے حفاظت فرمائے مَا وَاہُمْ جَهَنَّمُ ان کا ٹھیکانہ جہنم ہے کُلَّمَا خَبَتْ اَزْزِدَنَاهُمْ سَعِيرًا جب کبھی جہنم کی آگ بجنے لگے گی ہم ان کے لئے اور بھڑکا دیں گے یعنی یہ اشارہ ہے ان کی زلت میں اضافے کے لئے اور اس کے بیان کے لئے یہ اول تو بجنے کی نہیں وہ اگر بجنے بھی لگے کچھ کمی بھی ہو تو اللہ کہتا ہے اور بھڑکا دیں گے یہ ہے زلت آمیز عذاب ان کے لئے جو انتیار کیا گیا ذَلِكَ جَزَاءُ بِأَنَّهُمْ كَفَرُ بِآیَاتِنَا یہ اس بات کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وَقَالُوا اَيِذَا كُنَّ عِظَامَ وَرُفَاتًا اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اَإِنَّا لَبَمْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کہ ہم دوبارہ نئی صورت میں پیدا کیے جائیں گے اَوَلَمْ يَرَوْءُ اَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرُ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے عَلَا اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ ان جیسے اور پیدا کرے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رُعِبَ فِي اور اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں مراد دنیا میں کسی کی موت اور نافرمان قوموں کے لئے عذاب کا معاملہ اور سب سے بڑھ کر آخرت میں قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ فَعَبَا ظَالِمُونَ إِلَّا كُفُورَ پَذْ ظَالِمُونَ نَاشُکْرِ کہ سوا کوئی اور روش قبول نہیں کی قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّينَ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تم مالک ہوتے میری رب کی رحمت کے خزانوں کے اِذَا لَا نَفْسَتْتُمْ خَشْيَتًا انفاق تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور بند رکھتے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ اور انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے یعنی پس منظر یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنایا وہ بھی انسانوں میں سے یا کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یتیم ملا ماذا اللہ اللہ کو کوئی سردار نہ ملا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے پاس کچھ اختیار ہو تو یہ کسی کو دھیلا بھی نہ دیں تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں یہ اس قدر بقیل اور کنجوز ہیں یہ تو اللہ ہے جو اپنی مشیعت کے مطابق فیصلے فرما رہا ہے کہ اپنے رسالت سے کس کو نوازے آخر رکو ہے سورہ بنی اسرائیل کا اور اس میں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آ رہا ہے سورت کے آغاز میں بھی ذکر تھا بنی اسرائیل کا اختتام پر بھی ہے سورت کا نام بھی بنی اسرائیل اور اس میں ہجرت کی طرف میں اشارہ آیا اور یہود کے تعلق سے بھی کلام ہے کیونکہ ہجرت مدینہ ہوگی اور نبی علیہ السلام کا سابقہ ان یہود کے ساتھ مدینہ شریف میں پیش آنے والا ہے ولقد آتینا موسیٰ تسعہ آیات بینات اور یقینا ہم نے موسیٰ ریسیلام کو نو کھلی نشانی عطا فرمائی یاد آیا جی ساتھ کا ذکر آیا العراف میں آیت 13-133 میں وہ مختلف نویت کی عذاب جو آتے رہے اور دو مستقل ان کا بیان آیا ہے ایک چمکتا ہوا ہاتھ اور ایک وہ عصا جو اجدہہ بن جایا کرتا تھا نو نشانی پس بنی اسرائیل اذ جاءہم پس بنی اسرائیل سے پوچھو جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے فقال لہو فرعون تو فرعون نے ان سے کہا انی لأذنک یا موسیٰ مسہورہ کہ بے شک اے موسیٰ میں گمان کرتا ہوں کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے معاذ اللہ قال لقد علمت ما انزلہا اولائی اللہ رب السماوات والارض بصائر موسیٰ علیہ السلام حرمائے کہ یقینا اے فرعون تو جان چکا ہے کہ اس کو تو نازل کیا ہے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے بصیرت کی باتیں بنا کر یہ جو موجزات میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے گھڑے میں نہیں معاذ اللہ یہ رب العالمین کی طرح سے بصیرت والی باتیں ہیں آنکھیں کھول دینے والی باتیں ہیں وَإِنِّ لَا ذُنُّكَ يَا فِرَعُونُ مَثْبُورَ اور اے فرعون بے شک میں تو تجھے گمان کرتا ہوں کہ تُو حلاق شدہ ہے یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بلکل ترکی با ترکی اس کو جواب دیا ہے اس نے کہا میں تجھے جادو سے سمجھتا ہوں موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں سمجھتا ہوں حلاق شدہ ہے تیرے بارے میں فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے بہرحال فَأَرَادَ عَيْنَ سَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ تو اس نے چاہا کہ انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین مصر سے نکال دے فَاغْرَقْنَاهُ وَمَمْ مَعَهُ جَمِيعًا اللہ فرماتا ہے کہ تو ہم نے اسے یعنی فیرون کو اور جو اس کے ساتھ نے سب کو غرق کر دیا وَقُلْنَ مِمْ مَعَدْهِ لِبَنِي إِسْرَائِيْنَ اسْقُنُ الْأَرْضِ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو تم زمین میں رہو فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَى پہ جب ایک اور وعدے کا وقت آئے گا جِئِنَا بِكُمْ لَفِيفَ ہم تم سب کو لے آئیں گے سمیت کر اس میں دو مرات لی گئی ہیں ایک تو آخرت کا وعدہ سب کو جمع کر دیا جائے کب اور ایک یہ کہ بنی اسرائیل ان کا جو معاملہ ہے وہ کچھ موقوف رہا اور قیامت سے قبل یہ سارے ایک ہی جگہ اکھٹے کیے جائیں گے اور آخری سزا جو پینڈنگ ہے ان کی وہ ان کو دی جائے گی یہ اسرائیل کا بن جانا یہ مشیطِ الٰہی میں ہے اور وہ جب جیوز یہ یہودی ساری دنیا میں تتر بتر ہیں اب وہ سمٹ سمٹ کر ادھر آ کر جمع ہو جائیں گے اور پھر ان کا جو لیڈر ہے انٹی کرائیسٹ الدجال مسیح الدجال اس نے آنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجیں گے اور وہ دجال قتل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اور یہ سارے یہود کی پھر آخری پٹائی ہونی ہے قیامت سے قبل تو ایک مراد ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا آخری وعدے کے موقع پر اور ایک مراد ہے کہ جیسے سارے لوگوں کو آخرت میں جمع کیا جانا ہے تو ان سب کو بھی جمع کیا جائے گا وَبِالْحَقِ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِ نَزَلْ اور اب نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرَ وَنَذِيرَ اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو مبشر بشارت دینے والا نظیر درانے والا بنا کر بھیجا ہے درانے سے مراد اللہ کے عذاب کا خوف دلانا وَقُرْآنًا فَرَقُنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَمْ نَاسِ عَلَى مُكْثِن اور قرآن حکیم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اے نبی علیہ السلام آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر اس کو پڑھیں وَنَذَلْنَاهُ تَنزِيلَ اور ہم نے اس کو تنزیل کے طور پر تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی نازل کیا قدر کی رات میں تو پورا قرآن پہلے آسمان پر آگے لوہِ محفوظ سے اور پھر 23 برس میں کم و بیش تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا آپ بھی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کریں ہم نے تدریجاً نازل کیا تو ہم لوگوں کو بھی تعلیم دی جاری ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کی جائے کم سے کم بڑی جو حرام غلطیاں ہو جاتی اس سے تو بندہ بچے جس کو لحنے جلی کی غلطیاں کہا جاتا ہے اور اچھے انداز سے قرآن حکیم کی تلاوت کی کوشش کی جائے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے ایسی ادائے صورت المزمل میں بھی ہیں ورطلل قرآن ترتیلہ ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے قل آمنو بھی اولا تؤمنو لوگوں کو اس سے قبل علم دیا گیا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے اور ان کے نیک لوگوں کی طرف اذا یتنا علیہم یخیرون للعذقان سجدہ جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں گر پڑھنے سے مرات آجزی سے سجدے میں چلا جانا وَيَقُولُونَ سبحان ربِّنا اور کہتے کہ ہمارا رب تو پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے وَيَخِرُونَ لِلْعَذَقَانِ اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں یبکون روتے ہوئے وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعَا اور یہ قرآن ان میں آجزی کی کیفیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یہ آیت سجدہ ہے سجدہ ادا کر دیجئے اللہ حکبر سجدہ دیجئے دیجئے خرق رائشہ قرآن سوال خرق فتو آرکان بے سوال خور اللہ حکبر آرکان 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 قلیدعو اللہ ویدعو الرحمن اے ربی علیہ السلام فرمائیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ جس نام سے بھی تم پکارو کے تمام ہی اچھے نام اللہ سبحان و تعالیٰ کے لئے ہیں مشیقی لئے ایک اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی اللہ کہتے ہو کبھی رحمان کبھی رحیم یہ کیا بات ہے یہ بھی تو اتنے سارے ہیں یہ اتنے سارے نہیں ہیں یہ ایک ہی اللہ سبحان و تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں اللہ ایک رہے کہ اس کا ذاتی نام بقیہ اس کے صفاتی نام ہے تو اللہ عمومی رہنمائی کیا ہے جب ہم جماعت کی نماز میں آتے ہیں دوسرے لوگ بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو آواز ایسی بلند نہ ہو کہ دوسروں کو دسٹریبنس ہو جائے یا مساجد میں ہو اجتماعی محفل میں ہو تلاوت کر رہے ہیں تین فرادی طور پر تو آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کسی دوسرے کو زہمت اٹھانا پڑ جائے اور جب نماز میں کھڑے ہو تو ایسا بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہے ہیں بعض ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے ان کے ہورڈ بھی نہیں ہل رہے ہوتے ہیں بالکل غلط ہے یعنی آدمی اکیلا کھڑا ہو اور چلیے پنکھا نہ چل رہا ہو اس کو سمجھ لیجئے تو اپنے کان میں اس کی آواز آئی اتنی آواز ہونا ضروری ہے کم سے کم بندہ تلاوت کر رہے ہیں نماز میں تو جیسے پنکھا اگر بند کر رہے ہیں آپ چیک کر لیں اس کو پنکھا اگر بند ہو اور میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو کم سے کم میرے اپنے کان میں تو آواز آئی یہ کم اس کم ہے تو نہ بہت بلند نہ بہت دھیمی بلکہ درمیانی رویش کو اختیار کیا جائے یہ نماز بھی مطلوب ہے یہ زندگی کے اور معاملات میں بھی معاشی معاملات میں بھی مطلوب ہے دیگر مقام پر اس کا ذکر آیا ہے مزید آئے گا انشاءاللہ آخری آیت ہے بہت ہی پیارا موقع ہے بلکہ بیان ہے توحید کے اعتبار سے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الحمدللہ کل شکر تعریف اللہ کے لئے ہے یہ نظری توحید ہے نظریہ کی توحید کائنات خالق کون مالک کون رازق کون اللہ کل شکر تعریف اس کے لئے ہے درمیان میں تین بڑے اہم پہلوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کیا اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَ جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اس کو حاجت ہی نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور سلطنت میں بادشاہت اس کا کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ الظُّلْ اور کسی کمزوری کے سبب کوئی اس کا ساتھی یا مددگار یا دوست نہیں ہے ہاں اس نے دوست تو بنایا ہے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر دو سو ستاون میں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والو کا ولی ہے دوست ہے ہم اور آپ دوست بناتے تو ضرورت ہوتی نا کہہ بھی دیتے ہیں انگلیش میں اَمَنِ اِسْا فَرَيْنْ اِنْ نِیدْ اِسْا فَرَيْنْ اِنْ دِیڈ ویسے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ کیا بھائی جب ضرورت پڑھی تو دوستی کے یاد آگئی یہ تو مفاد ہے اَفْرَيْنْ اُوِيسْ نَوْتِ اِنْ اِنْ نِیدْ اِسْا فَرَيْنْ اِنْ دِیڈ جو اپنی ضرورت تمہارے سامنے نہ رکھے مفاد سے بالہ تر ہو کر جو تم سے دوستی اختیار کرے اس کو بدلنے جو انگریز ہی میں پڑھتے ہوئے آئے نا دوست تو وہ ہے حاجت نہ رکھے مفاد سے بالہ تر ہو کر اس کی دوستی ہونی چاہئے یہ کیا کہ مفاد یاد آیا تو دوست یاد آیا مفاد آگیا تو دوست یاد آگیا خیر یہ تو سائٹ پر رکھیں ہم بھی دوست بناتے ہیں مجبوری ہوتی ہیں اللہ کے کوئی مجبوری نہیں ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلَيُّ مِنَ الظُّلُ اور کسی کمزوری کی سبب اس کا کوئی دوست نہیں ہے یہ تین باتوں کی نفیق کوئی اس کی اولاد نہیں اس کی باشار میں کوئی شریک نہیں کسی کمزوری کے سبب اس کا کوئی دوست نہیں اور اب توحید عملی کا بیان توحید کا عملی تقالی کیا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی بڑائی کا بول بالا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے اس کی بڑائی کا بول بالا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے اللہ اکبر کہہ دیا بہت اچھی بات ہے ایک صدقے کا عجر بھی ملے گا لیکن تصویر تو فرشتے بھی کر رہے تھے پھر انسان کو کہہے کے لیے پیدا کیا گیا انسان سے کوئی اور تقبیر مطلوب ہے یا وسعتِ افلاق میں تقبیرِ مسلسل یا خاق کی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہبِ مردانِ خد آگاہ و خدا مست یہ مذہبِ ملاء و جمادات و نباتات اللہ اکبر اللہ اکبر تم نے کہا تو یہ تو چرن پر ان بھی کہہ رہے ہیں سور بنی سینم نے پشری نشیس پہ پڑھا آیت نمبر چوالیز میں ہر شہ اللہ کی تصویح کر رہی بھئی تم بھی سبحان اللہ الحمدلہ کہہ کے بس مطمئن ہو جاؤ تو فرق کیا پڑا تمہاری تقبیر تو وہ ہے کہ اس وجود پر اللہ کی بڑائی کو نافذ اور قائم کرو اور تم سے کیا تقبیر مطلوب ہے وَكَبِّرْهُ كَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اس کی بڑائی کا بول بالا کرو یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اس کے حکم کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو اس کے لئے تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اس وجہ سے تمہارا کوئی مقام ردوہ اور منصب ہے وَكَبِّرْهُ كَبِّرْهُ تَقْبِيرًا اور یہی حضور کا منصب تھا یہی حضور کے مشن کو قرآن نے بیان کی ہے سورة المدسر کے آغاز میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سورة القحف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ سورة القحف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورة القحف کی تلاوت کا اعتمام کرے اللہ سبحانہ وتعالی کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ چلو اگر کبھی پوری سورت ویسے تو کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا جمعہ کی شب اور دن چوبیس گھنٹہ کموں بیش ہے تو اس میں وقت نکالنا چاہیے بہرحال اگر کبھی وقت کی کمی ہو جائے تو ابتدائی دس آیات کی تلاوت کر لو یا آخری دس آیات کی تلاوت کر لو یہ بھی حدیث شریف میں ذکر آئے لیکن کوشش کریں کہ پوری سورت کی تلاوت جمعہ کے دن ہو اور دجال کے فتنے سے بچانے کیلئے بڑی اہم ہے دجال کا فتنہ حضور علیہ السلام کی چند احادیث آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں حضور نے فرمایا ہر نبی نے دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگی اللہ سے پناہ مانگی حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبع کیا ہے دجال کے فتنے کے بارے میں اور حضور نے اپنی امت کو بھی متنبع کیا ہے اور حضور نے ہر نماز کے بعد دعائیں فرمائی اور میں یہ دعا بھی شامل ہے واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتو المسیح الدجال کے فتنے سے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے ایک عالم عرب کے عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی دجال کا لفظ یعنی الدجال قرآن میں نہیں آیا اور اس دجال کا ذکر قرآن میں بھی نہیں آیا بڑا اہم نکتہ ہے کیا میرے پیغمبر کی بات مانو گے تو دجال کے فتنے کو بھی مانو گے تو تو بس سکو گے اور جو سنت رسول کا انکار ہے کر رہا ہے حدیث رسول کا انکار کر رہا ہے وہ مختلع ہو گئے ستنے کہنے در اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بعض اتنی اہم باتیں وہ احادیث مبارکہ میں آئی ہیں قرآن حقیب میں نہیں آئی اس سیرے پورا پیکیج ہدایت کا کیا ہے قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ریزیملنس کی مطابقت کیا ہے دجل دھوکے کو کہتے ہیں دھوکہ دجال بہت بڑا دھوکے باس اور اس وقت بہت بڑے دھوکے کیا ہیں یہ جو ظاہر میں سب کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اس دھوکے کو دور کرنے یا اس دھوکے کی حقیقت بتانے کے لیے اور یہ پردہ چاک کرنے کے لیے اس صورت میں تین بلکہ چار واقعات اللہ نے عطا فرمائے چار واقعات ہیں ایک تمثیل یہ ایک بڑی قیمتی مثال ہے اور ایک رویہ کا بیان صورت کے بالکل آخر میں ہے ان چھے باتوں سے اور بھی بہت کچھ ہے الحمدللہ چار واقعات ایک مثال اور ایک رویہ صورت کے آخر میں اگر اچھی طرح ذہن نشی رہے تو بندہ اس ظاہر کے اندر کھوئے گا نہیں انشاءاللہ اور سادہ الفاظ میں کہیں تو مادہ پرستی کے فتنے کا رد ہے میٹیولیسٹک اپروچ میٹیولیسٹک مائنڈ سیٹ مادہ پرستانہ سوچ اس سوچ کا رد اس میں کیا گیا ہے ایک اور انداز اس کو سمجھ لیں اسی صورت کے ابھی بالکل آغاز میں نصارہ کے غلط اقائد کا ذکر آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم کو تو نصارہ نے مسخ کر ڈالا اور عیسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد وہ سینڈ پول تھا کہ جس نے غلط بھونڈ اقائد کو عیسائیت کا نام بھی دیا اور عیسائیت کو مشنری ریلیجن بنایا ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی نون اسرائیلیس کے لیے نہیں تھی یہ ذکر پہلے آ چکا ہے پھر وہ بھونڈ اقیدے کے خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا معاذ اللہ بیٹے کو سولی دے دی معاذ اللہ اور اس بیٹے کی سولی دے کر ساروں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا استغفراللہ پھر وہ تین میں سے ایک ہے خدا جبریل اور عیسیٰ مل کر تین اور تینوں اپنی جگہ ایک ایک یورپ میں جب تاریکی کا دور تھا تو ہسپانیہ میں اسپین میں ہمارے پاس روشنی علم کی موجود تھی اور یورپ کے کونے کونے سے ہم مسلمانوں کے پاس لوگ علم کی روشنی لینے کو آتے تھے اس کے بعد ہم سو گئے ہیں اور اب تو بڑے خراتے ہم لے رہے ہیں بہت سارے اعتبارات سے چند پہلوں کے سوا بہت سارے اعتبارات سے انہوں نے روشنی لی جب یورپ میں تاریکی تھی ہم نے روشنی ان کو دی اور وہاں کے نوجوان کو جب علم کی روشنی ملی ہے تو اس نے غور فکر کیا ہے اور نو ڈاؤڈ اس کا کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ خوب آگے گئے ہیں وہ جب وہ ریسرچ میں تحقیق میں اور جستجوب میں آگے بڑے ہیں تو انہوں نے اپنے سو کال ریلیجن کا بھی انالیسس کرنا شروع کیا کہ بھئی ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کے یہی عقید ذرا اس کا لوجیکل بیسس کے اوپر انالیسس تو کرو تو انہوں نے اپنے پادروں سے سوالات کی کیسی بھونڈی بات ہے اللہ اپنا بیٹا پیدا کرے کہ اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے معاذ اللہ اچھا اس چہیدے بیٹے کو سولی بھی دے 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 معاذ اللہ اور تم کنفیس کرلو پادری کے سامنے تمہارے سارے گناہ معاف عجیب بات ہے کہ نہیں گناہ ہم کرے بھکتے اللہ کا بیٹا معاذ اللہ معاذ اللہ اور تین مل کر خدا اور تینوں اپنی اپنی جگہ خدا پھر جس کو تم نے خدا کہا یا بنایا اس کو سولی بھی دے دی گئی تو پادری نے کہا کہ یہ بدین ہو گئے یہ اپنے دین سے پھر گئے ان کی اس ترقی پر پابندی لگنی چاہیے ان کی اس سوالات پر پابندی لگنی چاہیے ان کی اس ریسرچ پر پابندی لگنی چاہیے وہاں سے سائنس اور کریسہ کا تصادم بھی شروع ہوا کریسہ ہی نہیں چرچ وغیرہ اور ادھر سے پھر لوگ نے کہا کہ اس مذہب میں کشتی رکھا یہ بھونڈی باتیں ہیں خدا کوئی نہیں ہے یہ کیب بھوقوفی کی باتیں تین مل کر خدا ایک اپنی جگہ خدا خدا اپنے بیٹے کو سولی دے دے سب کے گناہ ماف کر دیں کوئی ریشنیل ان کے پاس نہیں کوئی لوجک ان کے پاس نہیں ادھر یہ دین مذہب سے بیزاری شروع ہو گئی یہ لوجیکل بات نہیں ان کے پاس ان کے بھونڈے عقیدیں ہیں کوئی بیسس نہیں ان کے پاس اور وہ ایک آنکھ خوب کھلی ہے اور اس آنکھ کو کہا جائے گا کہ وہ ایک علم کی آنکھ تو خوب کھلی وہ علم الاسما جو اللہ تعالی نے دیا تھا فیزیکل سائنسز کا علم اس میں خوب ترقی خوب طریق انتی اتنی ترقی ہو گئی کہ ترقی کرنے والے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیس کو تھوڑا سلو کر دو بھائی ہم بہت اوبر چلے گئے ہیں ہم بہت فیسٹ ہو گئے ہیں اس آج کی ترقی نے بہت دور کی چیزوں کو بہت قریب کر دیا یہاں کراچی بیٹھ کے پوری دنیا بات کر لو اب بڑاپنا میں بھائی بیٹھا وہ اس کے لئے ٹائم نہیں ہاں اللہ اکبر کبیرہ ماں بیٹھیں وہ اس کے لئے ٹائم نہیں باپ بیٹھا وہ اس کے لئے ٹائم نہیں یہ تو پرانے انالیسز ہیں ترقی کرنے والے کہہ رہے ہیں سپیس کو روکو بہت اوپر چلے گئے اور وہ دوسری آنکھ علم الوحی علم الہدایت اللہ کی طرح سے آئیوی تعلیم وہ بالکل رد ہو گئی کیوں یہ بھونڈے عقیدے تھے عیسائیت کے سو کال جو سینڈ پول نے بعد میں ایجاد کی ہے یہ ہے جو دوری پیدا ہونا شروع ہوئی اور اس ترقی کے نتیجے میں خوب ترقی تو ہوئی ٹیکنالوجی میں اور سائنٹیفک ریسلچ میں اور دنیا کے ایکسپلور کرنے میں مگر خدا آخرت اور روح اس سے بالکل دوری کیوں یہ بیوقفی کے باتیں ساری کوئی ریشنیل ان کے پاس نہیں بھونڈے عقائد کے لئے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں پھر جناب تین کے مقابلے میں تین چیزوں پہ توجہ اور آج ہم بھی اس کا شکار ہے وہ تین ورسس تین کیا ہیں دنیا ہاں ہے نظر آرہی دیکھو عروج ہے زوال ہے راحت ہے تکلیف ہے خوشحالی ہے بدحالی ہے غلبہ ہے مغلوبیت ہے آسانی ہے مشکلات ہیں یس یہ دنیا نظر آرہی آخرت کسی نے دیکھی کوئی مرگر واپس آیا بحث سے باہر جسم ہاں ہے اس کی راحت اس کی تکلیف اس کی آسانی اس کی مشکل اس کی بیماری اس کی صحت اس کی بھوک اس کی پیاس یس we can feel this خوب جسم پر زور خوب جو زور خوب زور خوب توجہ روح دیکھی نظر آتی scientifically proven ہے کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے بحث سے باہر اچھا کائنات نظر آرہی سلور کر رہے ہیں بگ بینگ کی طرف پہنچے بلیک ہولز کی طرف پہنچے expanding universe کی طرف پہنچے رشیانز گئے لیونک اسپیٹنک لے کے پہلے اسپیس میں ہاں جی بڑی کائنات دیکھی اور آج ناس سوادے پتہ نہیں کہاں کا جا رہے خدا دیکھا نظر ہی نہیں آتا کائنات خوب نظر آرہی خدا نظر نہیں آرہا بحث سے باہر آج تین میں بہت تین پر بہت توجہت جسم تنیا اور کائنات روح بحث سے باہر خدا بحث سے باہر آخرت بحث سے باہر اور آج ایک گلوبل جو تہذیب ہے اس کی جڑا بنیاد میں وحی موجود نہیں محس انسانی عقل اپنا تجربہ اپنا مشاہدہ اپنا ایکسپیرینس اپنے فائیو سینسز کا یوسیج اس پر وہ تہذیب کھڑی ہوئی ہے وحی کی تعلیم بحث سے باہر بہرحال یہ کریڈٹ یورپ کو دینا پڑے گا اس سے وہ ترقی تو کی ہے مگر وہاں وہ بھونڈے عقائد والوں کے پاس جواب نہیں تھا تو ان ترقی کرنے والوں نے کہا کہ مذہب کچھ نہیں فضول ہے کوئی ضرورت نہیں یہ بحث سے باہر کرو اس کو یہ جو دین بیزاری ادھر آئی تو جب ساری دنیا میں ٹکنالوجی گئی ہے اور وہ خود بھی گئے اور ہم نے بھی لی ہے تو ان کی دین بیزاری والا انصر بھی کافی سارے لوگوں نے لے لیا اب ہمارے ہاں ہم نہیں لیکن ہمارے ہاں بھی ایسی بات ہے یہ مولوی پاگل ہیں ان کو کچھ نہیں پتا یہ تو آج بھی وہ بھیلوں اور اسنجوں کی باتیں کر رہے ہیں دنیا چاند پہ پہنچے ہوئی ہے بھائی تم بھی پہنچو کس سے تمہیں منع کیا ہے تمہیں منع کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنی سینٹیوک ٹکنالوجی میں آگے نہ پڑھو مولویوں نے بڑا اچھا جواب دیا بھائی اس وقت پاکستان میں کروڑا مسلمان تراوی پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئے پڑھانے والے مولویوں کو تم نے یہ کرنے کو دیا یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا یہ دیکھو پروڈیوز کر رہے ہیں تمہارے پاک کتنے انجینئرز آئے آج کتنے سینٹسٹ تمہیں پروڈیوز کیے جو پائے کا کوئی کام کر رہے ہیں کتنے یہاں کروڑ تو تراوی پڑھ رہے ہیں یہ پروڈکشن ہے دیراب ملینز آف پیپل جو قرآن کے حافظ ہیں ایک اچھا جواب ہے مولویوں کے طرف سے تو بھئی چاند پہ جانے میں تمہیں کس نے منع کیا ہے یہ جو دین بیزاری ہے یہ جو دین بیزاری ہے وہاں سے سارے ٹکنالوجی لی کسی نے منع نہیں کہتا لے لو لیکن ان کی دین بیزاری کو تو نہ لو تو آج ہماری کھوپڑیوں میں بھی یہ بات ڈالی جاری ہے کہ شاید یہ دین بھی کوئی آؤٹ ڈیٹڈ ہے استغفر اللہ وہ بھونڈے اقائد والوں کا مسئلہ تھا یہاں سچی کتاب ہمارے پاس ہے سچا دین ہمارے پاس ہے اور علم کے میدان میں کلام آج بھی ہو رہا ہے ہاں عمل کے میدان میں ہم نے بہت محنت کرنی اس کی ضرورت اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو دجل ہے یہ جو دھوکہ ہے یہ جو فریب ہے یہ جو مٹیولسٹک اپروچ ہے یہ جو مادہ پرستی کی سوچ ہے یہ تین کے مقابلے میں تین کے جو توجہ ہو گئی اس دجل اس دجالی فتنے کا بہت بڑا رد اور توڑ اس صورت القحف میں ہے اور آپ اور میں مادہ پرست نہیں ہے ہم سجدہ کرتے ہیں کس کو اس مالک کو جس کو دیکھا نہیں ہے ہم ان دو کو مانتے ہیں جو میرے اور آپ کے کاندے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لکھ رہے ہیں آج کسی سائنٹیفک بارٹری میں اس کو پروف کرنا ثابت نہیں ایمان والا مادہ پرست نہیں ہو سکتا بشرت ہے کہ واقعتاً وہ ایمان والا ہو ایمان والے کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ سین نظر آنے والا یہ کچھ نہیں ہے ہے اصل نہیں ہے یہ ہم ان سین پر بلیف کر کے اپنے ایمان کا آغاز کرتے ہیں اللہ دینہ یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں بارہل یہ تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے استاد محترم ڈکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کے تفسیری دروس سورہ کحاف پر ہے اس میں بھی تمہید آپ کو ملے گی سائنس اور کلیسہ کا تصادم بہت اچھا ان کے خطاب آپ کو مل جائے گا اور دجالی فتنہ یا فتنے دجال اس پر آپ کو یہ تفسیر آپ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے میں بڑی تفسیر سے ملے گا اس کی میں نے تمہید یا خلاصہ آپ کے سامنے بھی رکھا ہے اب اس نہش میں سورہ کحاف کو دیکھیں تو اللہ اکبر ہر دوسری آیت میں دجالی فتنے کا رد آپ کو اور مجھے ملے گا اب آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشی سورہ سورہ بنی اسرائیل اب یہ سورہ کحاف ان میں بڑی مطابق ہے یہ جوڑے جوڑے کی کیفیت بھی ہے وہ شروع ہوئی سبحان اللہ سبحان سے اور سورہ کحاف شروع ہوئی الحمدللہ کے الفاظ سے دونوں صورتوں میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اس صورت میں حضور کی ہجرت کا ذکر تھا اس صورت میں اصحاب کحاف کی ہجرت کا ذکر آئے گا اس صورت کے آخر میں بھی قل سے آیت تھی اس صورت کے آخر میں بھی قل کے لفظ سے آیت ہمارے سامنے آئے گی تکبیر کے بیان پر سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی وَقَبِّنُوا تَكْبِيرًا اور الحمدللہ کے کلمے سے سورہ کحاف کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ شکر تعریف تمام کی تمام اللہ کے لئے ہے اس کلمے میں دجالی فتنے کا رد ہے لوگ کہتے ہیں میں نے کمایا میں نے کھایا دنیا کہتی ہیں ہم نے کھایا ہم نے کمایا ہم نے بنایا ہم نے جمع کیا اللہ اپنے رسول کے ذریعے مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ کھانے کے بعد کیا دعا پڑو الحمدللہ شکر تعریف اللہ کی جس نے مجھے بلکہ ہمیں کھلایا کھایا کھلایا پیا نہیں وسقانہ اس نے پھلایا اس ایک جملے میں یا کلمے میں رد ہے یہ میری قوت بازو کا کمال نہیں میری انتلک کا کمال نہیں میں نہ نہ میرا رب میرا اللہ یہ ظاہر کے اسباب پر ہی فوکسٹ ہو جانے کا رد اسباب میں کچھ نہیں رکھا تاثیر ڈالنے والا کون اللہ الحمدللہ کل شکر تعریف اللہ کی اللہ جس نے اپنے بندے صل اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی بندے کو دیکھا ہے اللہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب فرمائے صل اللہ سلام سامنے تو نہیں دیکھا جبرائیل کو دیکھا نہیں دیکھا قرآن کے نزول کو دیکھا نہیں دیکھا اور اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اب اس ایمان کی قدر محسوس کرے حضور نے فرمایا اعجب الامان the most beautiful faith کس کا ہے اے میرے صحابہ بتاؤ صد سے خوصورت ایمان فرشتوں کا ہوگا کہ فرشتوں کو کیوں نہ حضور فرمائے اللہ کی تجلیات کا ظہور دیکھ رہے ہیں رسولوں کا ہوگا بھر رسولوں کا کیوں نہ انبد وحی آرہی پھر کہتے ہیں ہمارا ہوگا بھر تمہارا کیوں نہیں ہوگا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ کس کا ہوگا کہ ان کا ہوگا جن کو دو گتوں کے بیچ یہ قرآن ملے گا اور وہ مانیں گے مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناظر کو ان کا ایمان سب سے خوصورت ہوگا the most beautiful fit اتنی بھی عیرے غیرے نہیں ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول نے ہماری قدر بتائی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم اب انہوں نے تو قدر بتا دی اب ہمیں بھی تو لاج رکھنی ہے نا اس پر واقعتاً ایمان ہو اب دیکھیں یہ پہلی آیت پر اگر بھکے تو کتنا دجل کا رد ہو رہا ہے دجل کیا ہے ظاہر جو کچھ ہے جبعیل کے ذریعے عطا فرمایا دیکھا ان سب کو نہیں یہ ایک ایک آیت دجل کا رد کرتی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِيْوَ جَا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی قیمہ بلکس سیدھا یہ کلام ہے یعنی مزامین بہت واضح ہیں سمجھنا چاہو ہدایت لینا چاہو تو بہت آسان ہے لِيُنْ ذِرَمَأَسَنْ شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُمْ تاکہ ڈر سنائے اپنی طرف سے سخت عذاب کے حوالے سے اور بأسن یہ نفس جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی جنگ بائبل میں آرمگرڈان کہا گیا اس پر تو خیر وہ موویز بھی بنا دی گئیں حضور علیہ السلام کے احادیث مَلْحَمَةُ الْعُظْمَا مَلْحَبَةُ الْكُبْرَا بہت بڑی جنگ قیامت سے پہلے وہ ہونی the last the final battle جس کے بعد غلب ہے دین ہونے انشاءاللہ پوری زمین پر ایک رائے یہ بھی ہے اکثر کی رائے عذاب کا ترجمہ انہوں نے کیا لِيُمْ ذِرَبَعْسَن شَدِيدَ مِنْ لَدُنْهُ تاکہ اپنی طرف سے در سنائے سخت عذاب کے حوالے سے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو بشارت دے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَات کے جو اچھے عمال کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ ان کے لئے اندہ اجر ہے مَا كِثِينَ فِيهِ عَبَدَا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے دیکھئے جنت نہیں دیکھئے بھائی مانتے ہیں یہ بتا رہا ہے قرآن حکیم یہ ہے دجل کا جو رد ہو رہا ہے ان آیات میں وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور ان لوگوں کو درائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِعَابَائِهِمْ اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا وہی نصارہ کے بھونڈے اقائد کا رد جنہوں نے جن اقائد نے اس دور میں صدیوں چند صدیوں پہلے چلے جائیں بہت بڑا رول پر ایک پلے کیا ہے مادہ پرستی کی رویش پر آنے کے ععتبار سے بہت بڑی بات ہے جو ان کے موز سے نکلتی ہے وہ نہیں کہتے ہیں مگر صرف جھوٹ تو اے نبی علیہ السلام کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتے آپ غم کرتے ہوئے اپنی جان پر کھیل جائیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس بات پر حضور کی قرن تھی یہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں حضور کی قرن تھی اور اللہ اللہ روک رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کیا تسلی دیرہا اللہ تعالی آپ کے ذمہ پہنچانا ہے یہ خود اپنے لئے غلط فیصلے کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے اب زمین سجا تو دی گئی مگر کاہے کے لئے بتایا گیا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ بے شکر زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں اَيُّهُمْ اَحْسَنُ وَعَمَلَا کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے یہ زمین اللہ نے سجائی ہے کوئی شک نہیں ہے بڑی کھیچتی ہے بھائی بڑی اٹریکشن اس میں ہے اور ہم کمزور ہیں گزرتی بھی اگر فرارے مارتی بھی فراری بھی اگر برابر سے گزرتی ہے آئیت ہوگی کہ کافی لوگوں کو فراری کے بارے میں پتا ہوگا جی تو کچھ تو دل میں آتا ہے نا آتا تو ہے اللہ بتاتا ہے بس یہ رک جاؤ زیادہ آگے مت جانا یہ کہے کے لیے ہے یہ تمہارے انتہان کے لیے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلِيهَا سَعِيدًا جُرُزًا اور جو کچھ زمین پر بے شک اسے ہم نابود کر کے صاف چھٹیل میدان کر دینے والے ہیں نہ ناسا والوں نے ابھی یہ بات بتایا نہ ناسٹر ڈیمس نے یہ بات کا ابھی بتائی ہوگی ٹھیک ہے اللہ تو بتاتا ہے یہ سارا کچھ فلیٹ کر دیا جائے گا ساری بلندوں بالا بلڈنگیں یہ برج دبئی ہو یا برج العرب ہو یا ملیشیا کی دو بڑے ٹاورز ہوں یا گریاز میں بنانے کے چکر میں شاہ سلمان صاحب وہ اس سے بڑے بھی کوئی ٹاور ہو اللہ مٹا دے گا بڑا مائن پیفریس کو تم نے کیٹو کو تم نے سر کیا اللہ چھڈیل کر دے گا فلیٹ کر دے گا پوری زمین کو اللہ کا کلام بار بار اس کا تذکرہ فرماتا ہے اب پہلا واقعہ مشہور واقعہ اصحابِ کحف کا واقعہ اور اس صورت کا پس منظر بھی ہے یہود نے سوالات کروایا تھے ایک تو سوالات کی نتیجے میں سوری یوسف آئی تھی یاد آیا اسی طرح یہود نے مشیقین سے سوالات کروایا اچھا بھئی پوچھو ان سے یہ اصحابِ کحف کون تھے یہ ذلقنین بادشاہ کا معاملہ کیا تھا جنابِ موسیٰ کا معاملہ کیا تھا اللہ تعالی نے پوری سورت اتا فرما دی کمو بیش اتنی طویل کمو بیش جتنی طویل سوری یوسف تھی کمو بیش اتنی طویل سورے کحف بھی ہے ان سوالات کے جوابات میں اللہ تعالی نے تفسیر اتا فرما دی یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے یہ پہلا واقعہ سبب الاسباب کی طرح توجہ ہو اس بات کا بیان اللہ اپنے پیاروں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے عام روٹین کے اسباب سے بالہ تر ہو کر وہ قادر ہیں اس کا بیان ایمان کی قدر زیادہ ہے جان اور مال کے مقابلے میں ایمان بچانے کے لیے پوری قوم سے ٹکر بھی نہیں پوری قوم کو چھوڑنے کو تیار بھی ہو گئے کیسے صدیوں اللہ تعالی نے ان کو سلائے رکھا ہے اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے مشکل حالات ہو پانچ نبوی میں اس کا نزول ہو رہے ہیں آغاز وحی کو پانچوہ سال ہے مکہ مکرمہ حفشہ کا ذہن میں رکھئے گا حفشہ کا معاملہ پانچ نبوی میں ہوا ان مشکلات کے دور میں کیا رہنمائی ہے عطا کی جا رہی ہے حفشہ کی طرف حجرت کا معاملہ آ رہا ہے تو اصحاب قہف کی حجرت کا ذکر باری تعالی نے فرما دیا یہ اتنے سارے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے اتنے ساروں میں سے چند اسباق ہیں جس ایک واقع میں اصحاب قہف کے واقعے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں فرمایا کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ اصحاب قہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے نہ بھئی نہ ان کا معاملہ بڑا عجیب تو ہے مگر اس کائنات میں اللہ کے عجائبات بہت سارے ہیں اس پوری کائنات کا بنانے والا چلانے والا تدبیر فرمانے والا اس کی قدرت کا ایک نظارہ چلو یہ بھی دیکھ لو مگر ایک یہی تھوڑی بے شمار نظارہ اس کی قدرت کے اس کائنات میں موجود ہیں کون اصحاب قہف اکثر مفسرین کی رائے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے توحید پر کاربند تھے البتہ اور اردن کا علاقہ بتایا گیا یہ ایک رائے ہیں باقی بہت بہت تفصیلات تفاصیر میں آپ اس کو دیکھئے گا جس دور میں یہ ہیں اس دور میں بادشاہ مشرق تھا اور یہ اپنی توحید کے عقائد پر کاربند تھے بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا قوم پوری مشرق میں مبتلا تھیں انہوں نے ڈٹ کر وہاں پر حق بات کو بیان کیا اور پوری قوم سے ٹکر لینے کو تیار ہو گئے پھر اللہ ہی سے التجا کی اللہ نے ان کو دل میں بار ڈالی اس ایک غار میں بڑے غار میں انہوں نے پناہ لے لی وہاں اللہ نے ان کو صلائے رکھا صدیوں تک کا صلائے رکھنے کا معاملہ پھر ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی عطا کی اس دور میں لوگ آخرت کے بارے میں شکبہات میں مبتلا تھے کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی ان کو کھڑا کر دیا گیا ان کے حالات کا لوگوں کو علم تھا وہ حالات جو ہے وہ ریپیٹ کیے گئے ریکال کیے گئے اس دور کا بادشاہ جو تھا وہ نسبت ان توحید پر آ گیا تھا صدیوں کا معاملہ گدر چکا تو پھر یہ زندہ ہوئے پھر ان کو دوبارہ ان کو موت طبعی طور پر دے دی گئی تو اللہ تعالی نے بہت سارے گوشتوں کو یہاں پر نمائع کیا ہے اب اس واقعے کی پہلے سمری ہے اور پھر اس کو کھولا جائے گا اگلی آیات میں اچھا کہف عربی میں بڑے غار کو کہتے ہیں غار بھی عربی کا لفظ ہے پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں غار بھی عربی کا لفظ ہے کہف بڑے غار کو کہا جاتا ہے اور رقیم کا رقص جو ہے اس سے ایک مراد ایک مراد ہی عرض کر رہا ہوں وہ بستی جہاں پر یہ موجود تھے باقی بہت تاریخی تفصیلات ہیں وہ تفاصیل میں پڑھیں شوق ہوتا ہے ساتھیوں کو پڑھنا بھی چاہیے لیکن نہ اس کے بیان کا موقع ہے کیونکہ اس پر تفصیلات بہت ہیں پھر ان کی ریکنسلیشن کرنے جائیں تو وقت لگے گا تو اچھی بات تو ہے کہ ہم مطالعہ کر لیں تفاصیل سے البتہ جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ بالکل وضاعت کے ساتھ ترجمے اور مختصر وضاعت سے سامنے آ جاتا ہے اِذْ اَوَلْ فِتْيَتُ الْاَلْقَحْفِينَ جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لیں قرآن نوجوان کہہ رہا ہے ان کو جوان خون میں مصالحت پسندی نہیں ہوتی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا ٹکر لینے کو تیار ہوگے بوری قوم سے اپنے عقیدے پر ڈٹے قوم کی بات کو نہیں مان رہے جوانوں کا ذکر ہے جوانوں کا ذکر ہے اللہ اکبر فَقَالُوا پَسْ انہوں نے عرص کی رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةَ اے ہمارے رب اپنی جناس سے ہمیں رحمت عطا فرمائے وَحَيِّئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے کام میں درستگی کا معاملہ پیدا فرما دے اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھا فَوَرَبْنَا عَلَىٰ آدھانِهِمْ فِي الْقَحَ فِي سِنِينَ عَدَنَا پس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر اور انہیں غار میں کئی برس سلائے رکھا کانوں پر پردہ ڈالنا نین تاری کر دینا مراد ہے برسوں ان کو سلائے رکھا ثُمَّا بَعَثْنَا هُمْ پھر ہم نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی لِنَعْلَمَا یعنی اٹھایا ان کو لِنَعْلَمَا تاکہ ہم ظاہر کریں اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِيْتُ وَعَمَنَا کہ دونوں گرہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے ہیں جب خود یہ کھڑے کیے جائیں گے تو ان کو خود کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا ٹائم ہم گزار چکے ہیں اب اس واقعے کی تفصیل کا بیان اے نبی علیہ السلام ہم بلکل ٹھیک ٹھیک آپ اور ان کے قصے کو بیان کرتے ہیں بے شک وہ چند نوجوان تھے وہ اپنے رب پر ایمان لائے وَزِّدْنَا هُمْ هُدَا اور ہم نے مزید ان کو ہدایت پر ہدایت عطا فرمائی تم خود تیہ کر لو اللہ تمہیں مزید ہدایت دے گا تم استقامت کا فیصلہ کر لو اللہ اور تمہیں ہدایت دے گا وَرَبْتَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا اور ہم نے ان کی دلوں کو مضبوطی عطا کی جب وہ کھڑے ہو گئے فَقَالُوا بَسْ انہوں نے کہا بادشاہ کے دربار میں بلائے گیا ان کی پیشی ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہمارا رب تو رب ہے آسمان اور زمین کا لَنَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ اِلَاحَا ہم اس کی صفت کسی معبود کو نہیں پکاریں گے لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَيْطَاطَا اور اگر ہم نے ایسا کہا تو بہت ہی بے جاب بات ہم کہیں گے یہ ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سیوہ اور معبود بنا رکھے ہیں یہ ان جھوٹے معبود پر کوئی دلیل لے کر کیوں نہیں آتے پس اس سے بڑھ کا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یہ بادشاہ جو کہ مشرق اس کے دربار میں کھڑے ہو کر توہیر کا اعلان اب آپس میں مشورہ کر کے تیہ کر رہے ہیں وَإِذَي اَعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں جن کی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے فَأْوُ إِلَى الْقَحْفِي تو غار میں پناہ لے لو يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لی اپنی رحمت کو پھیلا دے گا وَيُحَيِّئِ اللَّكُمْ مِنْ أَمْرِيكُمْ مِنْ رَفَقَى اور تمہارے کام میں تمہارے لی سہولت مہیا کرے گا چند نوجوان تھے اور ظاہری بات ہے کہ پوری قوم سے ٹکر ظاہر کے تحت لینا بھی ممکن نہیں تھا تو انہوں نے گوشہ نشین اختیار کی ہے یہ بھی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے اہلِ حق و اہلِ باطل کے مقابلے میں اب غار میں آگئے غار چھوٹا نہیں ہے کحف ہے بڑا غار ہے ذہن میں رکھیے گا وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَنْعَتَ زَا وَرُعَنْكَهَ فِي مِذَاتَ الْيَمِينِ اور تم دیکھتے ہو کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے غار سے دائیں طرح سے بچ کر نکل جاتی ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال اور جب وہ ڈھلتی ہے تو ان سے بائے طرف قطرہ کر نکل جاتی ہے وَهُمْ فِي فَجْوَتِمْ مِن اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہیں اول تو یہ غار میں ایک کحف بڑا ہے دہانہ بھی بڑا ہوگا لیکن اس دھوپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرپ کرے اللہ اکبر جی صبح سورج نکلا تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر نکل گئی دھوم شام میں ڈھلنے کا موقع ہے بائیں طرف سے قطرہ کر نکل گئی دھوم وَهُمْ فِي فَجْوَتِمْ مِن اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ اکبر دھوپ کو بھی اجازت نہیں کہ ان کی نین میں خلل واقع ہو مَنْ اَحْدِ اللَّهُ فَهُمْ مُحْتَد جس سے اللہ ہدایت دے پس وہ ہدایت یافتہ ہے وَمَنْ يُضُ لِل وَجِسْكُوَ اللَّهُ گُمْرَا کردے فَلَمْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَ مُرُشِّدَ تو تم اس کے لئے کوئی ساتھی کوئی صحیح رہ دکھانے والا نہیں پاؤگے وَتَحْسَبُمْ اَيِّقَادَوْهُمْ رُقُود اور تم انہیں بیدار سمجھوگے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور کیسے سوئے ہوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹے بدلواتے رہے وہ بیٹھ سولنا ہو جائے ایک ہی طرف سوتے سوتے سارا پریشر خون کا ادھر نہ آجائے اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کروٹیں بدلواتا رہا اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے صدیوں کا سو برس والا واقعہ رسولت البقرہ میں پڑھا تھا اب یہ کم و بیش تین صدیوں کا معاملہ آ رہا ہے اللہ اکبر وَقَلْبُهُمْ بَا سِتُن ذِرَاعِهِ بِالْوَسِين اور ان کا کتہ دونوں ہاتھ پھیلا یعنی پنجے پھیلائے ہوئے دہلیس پر موجود تھا اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہیں سے ساتھ ہو لیا اس کو انہوں نے بھنگانا بھی چاہا مگر وہیں کھڑا رہا اللہ کی مشیط تھی کہ کوئی جھاکے بھی اسی کو دیکھ کر بھاگ جائے لَوِي تَلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا اور اگر تم ان پر اے سننے والے جھانکتے تو ان سے پیک پھیل کر بھاگ جاتے وَلَا مُلِئِتَ مِنْهُمْ رُعْبَ اور ان سے تم دہشت میں بھر جاتے اللہ نے یہ پورا اعتمام کیا نہ دھوب ڈسٹرپ کرے نہ کوئی بندے آ کر ان کو ڈسٹرپ کرے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثُمْ ان میں سے کہنے والے نے کہا بھائی کتنی دیر رہے ہیں قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعَدَ يَوْمٍ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اگر وہ صبح کے وقت داخلے کا معاملہ تو میکسیمم کتنا سولے گا آدمی شام تک سولے گا بس اتنا ہی گمان تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُمْ کہا کہ نہیں تمہارا رقوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے یہ بھی عدب کی بات ہے تھوڑی نالج میری تھوڑی تمہاری تھوڑی ہم میں سے دو چار کی لیکن نہیں اصل اور سب سے بڑھ کر نالج کس کے پاس ہے اللہ کے پاس فَبَعَثُوا آَحَدَكُمْ يَوَرِقِكُمْ بس اپنے میں سے کسی کو اپنا یورپیہ جو بھی سکہ تھا کرنسی یہ دے کر بھیجو شہر کی طرف فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْقَاطَ عَامَ بس وہ دیکھے کونسا کھانا پاکیزہ تر ہے اہم نکتہ اہم نکتہ کیسا کھانا جو بھی مل جائے نا پاکیزہ تر ہے حلال ہو طیب ہو خراب نہ ہو اس میں شر کے آمدش نہ ہو حرام کے آمدش پاکیزہ تر اہم نکتہ پاکیزہ تر فَلْيَعْتِكُمْ بِرِزْقِمْ مِنْهُمْ تو اس میں سے تمہارے لے لے آئے وَلْيَتَلَقَفْ اور نرمی کریں یہ لفظ ہمارے ہیں کئی مرتبہ موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے بولڈ کر کے لکھا ہوتا ہے اس مقام پر آ کر حروف یہ الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے قرآن حکیم بالکل نصف ہو جاتا ہے اب مصف میں ایک عبارت بھی لکھیوی ہوتی ہاشی مگر وہ عربی میں ہوا کرتی نرمی کریں کیا مطلب دیکھو ہم تو قوم کو چھوڑ کر آگے اب ان کا خیال کیا وہی قوم ہے ابھی تو ہمارے دشمن ہوں گے ذرا خیال کرنا کسی لڑنا بھیڑنا مت تو بس اپنا کام کر کے اچھا کھانا لے کے واپس آنا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ آحَدَا کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھیں بے شک اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لیں گے وَلَا لَن تُفْلِحُ اِذَنْ عَبَدًا اور اس صورت میں تم ہرگس کبھی بھی فلا نہیں پاس سکو گے یہ اہم نقطہ خطرہ کس بات کا ہے ہم ان کی ملت میں نہ چلے جائیں ہم ناکام نہ ہو جائیں خیال لکھنا خیال لکھنا یہ اپنی ملت اپنے دین میں ہمیں دوبارہ کھیچنے کے لیے زور نہ ڈالیں ورنہ تو ہم کبھی فلا نہیں پاس سکیں گے از کا پاکیزہ کھانا فلا آخرت کی فلا یہ ان بندوں کی فکر ہے اصل میں فرمایا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کر دیا کیا ہوا یہ شخص گیا سکہ لے کے کپڑے پرانے وہی والے لوگوں نے دیکھا بھائی کیا جھوبا گیا یہ کیسے کپڑے پہن کر آیا یہ کونسا سکہ کیا ہے پوچھ گچ کی گئی اس کو پکڑا بھی گیا ہوگا چلو تم بتاؤں کہاں سے آئے ہو یوں اصحابِ کحف کا حال لوگوں کو پتا چلا اور اس وقت کا بادشاہ وہ نسبتاً نیک تھا یوں کہیے کہ توحید پر تھا حالات بدل چکے تھے اور ایک اور اہم معاملہ جیسے کہ میں ابتدام ارس کیا تھا کہ لوگ آخرت کے بارے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکارتیں وہ بھی ازالہ ہو رہا ہے لہے علمتا کے لوگ جان لیں اَنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُ کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق یعنی سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْمَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت کے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ یاد کرو کہ جب بینہم امرہم یاد کرو جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپ اس میں جھگرنے لگے یہ دریافت تو ہو گیا اصحابِ قاہف سب کو غار سے لے لیا گیا اس کے بعد اللہ نے تبعی موت ان پر تاری کر دی دکھا دیا گیا اللہ ایسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور دکھا دیا گیا کہ ایسے اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے یہ عقائد لوگوں کے درست کرنے کے مشاہدات کرا دیئے گئے اب لوگوں میں اختلاف کیا ہوا فَقَالُ بُنِو عَلَيْهِمْ بُنِيَانَا تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک امارت بناو کوئی یادگار بنا لو تاکہ یادگار کو دیکھ کر لوگ ان کو یاد کریں بڑے پیارے لوگ تھے نیک لوگ تھے استقامت والے تھے صبر والے تھے اللہ نے رحمت فرمائی تھی یاد تازہ رہے گی رَبُّهُمْ آَعَلَمُ بِهِمْ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے قَالَ الَّذِدَ غَلَبُ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وہ لوگ جو اپنے کام پر غلبہ پا گئے کہنے لگے لَنَتْتَخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے یعنی ان کی قبروں کے پاس قریب میں مسجد بنائیں گے اب اس میں دونوں آرہاں ہیں ایک رہ یہ ہے کہ بھئی قبر پر سجدہ کرنا تو حرام ہے رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا اور لانت کی ہے حضور نے لانت کی فرمایا کہ لانت کرے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر اس کے قریب مسجد بنائی جائے مسجد میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تازہ ہو اور ان کا بھی کوئی ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہے یہ دو آرہ ہیں بارہ تفاصیل میں اب ان کو دیکھ سکتے ہیں سَيَقُولُنَ ثَلَاتَ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ اب کچھ کہیں گے وہ تین ہیں چودہ ان کا کتہ ہے تعداد کتنی جس پر بحث ہونا شروع ہو گئی وَيَقُولُنَ خَمْسَتُمْ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ وَرَجُمًا بِالْغَيْمْ کچھ کہیں گے وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتہ ہے بن دیکھیں وہ بات کرتے ہیں مراد قیاس آرائیاں کرتے ہیں وَيَقُولُنَ سَبْعَتُمْ وَثَامِنْهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے وہ لوگ ساتھ ہیں اور آٹھویں ان کا کتہ ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ اے نبی علیہ السلام فرمائیے میرے رب خوب جانتا ان کی تعداد کو مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِينَ تھوڑے لوگوں کے سیوہ انہیں کوئی نہیں جانتا فَلَا تُمَعْلِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَانْ غَاهِرًا پس سرسری بحث کے سیوہ ان کے بارے میں جھگڑا نہ کیجئے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ آَحَدًا اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھئے گا بھی مت یعنی یہ محس کی بات نہیں کہ تعداد کتنی تھی علمی اننا سے تو بات ہے بعض صحابہ کی رائے بھی ہیں کہ ہم وہ ساتھی تھے وَاللَّهُ عَلَمُ لیکن اللہ تعالیٰ یہ مزید ہمیں فرمارے کہ اس میں کوئی زیادہ محس کرنے کی ضرورت نہیں اچھا جب یہ سوالات کیے تھے تو حضور سے سوالات کیے گئے جو دلائی کہ جب کل کوئی کام کرنے کا ارادہ تو کیا کہلنے چاہیے انشاءاللہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِينَ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا اور ہرگز کسی کام کے بارے میں مت کہیے گا کہ میں کل کہنے والا ہوں مگر یہ کہا جائے کہ اَنِشَاءَ اللَّهُ یعنی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو یہ دوسرا کلمہ آگیا سورہ شروعی تھی کیا کلمہ تھا مادہ پرسی کرت انشاءاللہ مادہ پرسی کرت کیا مطلب کل پیمنٹ دے دوں گا کل کیا رات کو صبح ساڑھے چھے بجے آن لائن آپ کو میں ٹرانسور کر دوں گا اوہ بھائی ساڑھے چار بجے موت آگئی پھر گیا ہوں گا تو کہو انشاءاللہ سبہ ساڑھے چھے بجے میں ٹرانسور کر دوں گا انشاءاللہ کل پیمنٹ آ جائے گی انشاءاللہ کل سپلائی آپ کو مل جائے گی انڈ سو آن انشاءاللہ اس میں بھی کیا ہے میرا اپنا کوئی اختیار نہیں اللہ کی توفیق ہوگی اللہ کی پرمیشن ہوگی اللہ کی اجازت ہوگی تمہیں یہ کام کر سکوں گا انشاءاللہ وَذْقُ رَبَّكَ اِذَا نَسِید اور جب اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیں اس کو یاد کر لیں وَقُلْ عَسَىٰ اَيَّهْدِيَنِ رَبِّيْلِ اَخُرَبَ مِنْ حَانَا رَشَّدَا اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی بات کی کیا مطلب اب ہمارے لئے تعلیم ہے میں اور آپ کل کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی مشیعت میں ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو کیونکہ اسی میں میری لئے خیر ہے اور یہ بھی بات زیادہ واضح ہوگی جب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خزر علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ تو انشاءاللہ کہنے میں کیا ہے اللہ بہتر بات کی مجھے توفیق دے دے گا وہ بہتر بات جو میرے حق میں بہتر ہوگی انشاءاللہ کہنا اسی میں ہمارا فائدہ انشاءاللہ کہنا یہ مادہ پرستی کا رد بھی ہے انشاءاللہ کہنا اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا بھی ہے لیکن انشاءاللہ غلط نہیں کہنا چاہئے کیا مطلب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ کل پیمنٹ آ رہی ہے جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے کے لئے اللہ کا نام استغفراللہ جرم ہے گناہ ہے جھوٹ نہ بولے آدمی پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہئے اور وہ زغار میں رہے تین سو سال اور مزید اس کے اوپر نو برس اس میں بھی ایک رائے ہیں کہ تین سو برس جو ہیں وہ قمری اعتبار سے اور تین سو نو برس شمسی اعتبار سے قمری سال جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ایک رائے یہ ہے اللہ تعالیٰ اس ورمی فرما رہے ہیں قل اللہ اعلم بما لبیتو آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدد ٹھہرے رہے لہو غیب السماوات والارض اللہ ہی کی راسمان اور زمین کی غیب کی تمام باتیں ہیں اسی کے علمیں ہیں اب صرف ہی واسمع وہ کیا خوب دیکھتا اور کیا خوب جانتا ہے مَا لَهُم مِن دُون ہی مِن وَلِي يِن اس اللہ ان کے لئے اللہ سبحان و تعالیٰ کی سوا کوئی مددگار نہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ آحادا اور وہ اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہ پہلا واقعہ مکمل ہوا سبر کا ذکر بھی آیا نوجوانوں کا ذکر بھی آیا استقامت کا ذکر بھی آیا حق پر ڈٹے رہنے کا ذکر بھی آیا قوم سے ٹکر لینے کا ذکر بھی آیا اللہ کی خادی گھر بار کو وطن کو چھوڑ دینے کا علاقے کو چھوڑ دینے کا ذکر بھی آیا پھر جب مندہ اللہ کے ساتھ مخوص ہو جائے تو اللہ کیسے اس کی مدد فرماتا یہ ذکر بھی آیا کیسے اسباب سے بالتر ہو کر مسبب الاسباب اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے معاملہ فرماتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ گیا یہ رکو مکمل کریں گے پہ تراب انشاءاللہ وطلو ما اوحی علیکہ من کتاب ربک اور اے نبی علیہ السلام جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے کتاب میں سے وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجئے لا مبدل علی کلماتی اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ولم تجید من دونہی ملتحدہ اور اس اللہ کے سوے آپ کو کئی پناہ نہیں ملے گی حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے پناہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے ہی ملے گی اور جب بندہ مخلص ہو تو اللہ کیسے مدد فرماتا ہے اصحابِ کحاف کے واقعے میں بات آگئی یہ رہنمائی مشکلات کے دور کے لئے دی جارہی مشکلات کا دور ہے سن پانچ نبوی کا دور ہجرتِ حبشہ کا سال مشکلات کے دور میں قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت اس سے ایمان بڑھے گا پچھلی اقوام کے واقعات سامنے آئیں گے پچھلے ایمان والوں کے واقعات سامنے آئیں گے ایمان والوں کی تسلی ایمان والوں کے ایمان میں اور اس اقامت میں اضافے کا یہ بات باعث بنے گی وَاسْبِرْ نَسْلَكَ مَعَا الَّذِينَ اِدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِهِ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھئے جو اپنے رب کو پکارتے صبح و شام یُریدونہ وجہ ہوا اس کی رضا چاہتے ہیں وَلَا تَعَدْوَعِنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ مگر وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ایک طرف بلال ہوں گے ایک خباب ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما جی یہ حضور کی مجلس میں ہوتے تو مشرقین آتے ان کے سردار آتے کہتے ہیں بھئی یہ غریبوں کو ہٹاؤ یہ ہمارے معاشرے کے کمزور لوگ یہ غلام یہ خباب یہ لوہار کا کام کرتا ہے ان کو سائٹ بے کرو ہمیں پروڈوکول لو پھر تو تمہارے بات سنیں کہ ان کو ہٹاؤ اللہ کہتا ہے نہیں اے نبی ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں یہ اللہ کے پیارے بندے جو صبح و شام اللہ کو بگارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں یہ اب اگلا جملہ ان کو سنایا جا رہا ہے تورید و زینت الحیات دنیا اے سننے والے کیا تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو حضور سے کیا کہا جا رہے آپ کی توجہ اپنے پیارے صحابہ پر رہے کئی لوگ یہ نہ سمجھیں اچھا دی یہ سردہ اور امیر لوگ آتے ہیں تو اپنے صحابہ کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ کہا دنیا کے طلبگار ہو گئے ماہ واللہ دنیا کے طلبگار ہو گئے یہ رد کیا جا رہا ہے اور حضور کو توجہ دلا کر ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ یہ حضور ان کو بھی اپنی طرف سے ہٹ آئیں گے اپنے پاس سے اور ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے یعنی میری اور آپ کی نگاہوں میں کسی کے اگر کوئی وقعت ہو تو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر کیونکہ یہ اللہ کا میار ہے سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نگاہوں میں سر سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سر سے بڑھ کر اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے اور اس کی بات کو نہ مانیے گا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کے پیچھے لگ گیا اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے اب اللہ کی شان بنیازی کا بیان یہ سردار یہ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو ہٹاؤ گے پھر ہم قبول کریں گے اے نبی اعلان کر دیجئے جس نے ماننا ہے مانے جس نے نہیں ماننا نہ مانے اللہ کی طرف سے شان بنیازی کا اعلان وَقُلِ الْحَقُ مِرْوَبِّكُمْ رَا فَرْمَا دِيجِ حق تو ہے ہی تمہارے رب کی طرف سے اچھا جی مادہ پرسی کا ایک اور رد آ گیا اس ذکر میں وہ کیا دنیا دار لوگوں کو احمیت دیتا ہے کس بنیاد پر مال کی بنیاد پر منصب کی بنیاد پر اور اللہ کیا فرما رہا ہے کسی کی حیثیت اگر ہے تو اگر وہ اللہ والا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کا طالب ہے اس بنیاد پر کسی کی احمیت ہونی چاہیے یہ بھی دجالی فتنے اور مادہ پرسی کے فتنے کا رد ہے وَقُلِ الْحَقُ مِرْوَبِّكُمْ رَا فَرْمَا دِيجِ حَق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ پس جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کرے اِنَّا عَتَدَنَا لِوَالِمِينَ نَعْرَ بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کی ہے احاتبہم سرادقوہا اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی وَئِنْ اَسْتَغِيْفُ يُغَاطُ بِمَا اِنْ کَالْمُحُ لِيَشْوِ الْوُجُو اگر وہ فریاد کریں گے تو پگلے ہوئے تامبے کی مانند کھولتے پانی سے ان کی داعت رسی کی جائے گی یشو الوجو وہ ان کے چہروں کو بھونڈ ڈالے گا استغفراللہ بیعصہ شراب بہت برا ہے ان کا یہ مشروب وَسَاعت مُرْتَفَقَ وَبْبَهُت ہی بُری ہے ان کی آرامگاہ یعنی جہنم اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ اللہم تیلی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اس کے برعکس اِنَّا الَّذِينَ آمَن وَعَامِنُ الصَّالِحَات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال کی اِنَّا لَا نُبِعُ عَجَرَ مَنَ حَسَنَ عَمَلًا بے شک جس نے عمدہ عمل کیا ہم اس کی عجر کو ضائع نہیں کریں گے اُلَائِكَ الْحَمْ جَنَّاتُ وَعَدْنُ ان کے لئے ہمیشہ کے باغات ہیں تجری من تحتیم الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں يُحِلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبِنَ اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُدْرًا اور وہ کپڑے پہنیں گے سبز من سندس وستبرقن سبز باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے یہ ہے جی سونا اس کے کنگن پہنائے جائیں گے قدیم ادوار میں بالشاہوں کے بادشاہ ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ وہ کنگن پہنا کرتے تھے اللہ ایک ایک جنتی کو بادشاہ بنائے گا سور دہر میں ہے اللہ سونے کے کنگن بنائے گا یہاں پڑھنے اللہ چاندی کے کنگن پہنائے گا مزید پڑھیں گے انشاءاللہ و تعالی دنیا میں سونا مردوں کے لئے گولڈ پہننا مردوں کے لئے حرام بھر تھوڑی دل کے لئے چھوڑ دو بھائی ہمیشہ کے لئے اللہ اطاف فرمائے گا جنت کا اللہ ہم سب کو یقین اطاف فرمائے اچھا دلچسپ نکتہ ہے کنگن پہنائے جائیں گے اسی میں اعزاز ہے اولمپک میں کسی کو میڈل ملے خود ہی پہن لے بے وقوف لگے گا نا کنگن پہنائے جانا یہ ہے اعزاز لیکن کپڑوں کے بارے میں کیا فرمایا وَيَا الْبَسُونَ کپڑے خود پہنیں گے اس میں وہ شرم و حیاء کی طرف بھی اشارہ کیسے کیسے کپڑے سرس باریک ریشم کے اور دبیز ریشم کے انرل گارمنٹ وہ تھوڑا گاڑا ہوگا آوٹر گارمنٹ وہ تھوڑا باریک ہوگا ریشم کا ہوگا اس زمین پر دنیا میں مردوں کے لئے پیور سلک منع کیا گیا تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دو بھائی جنت کا ہمیشہ اللہ آتا فرمائے گا مُتَّقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِقِ وہ مسیری اوپر تکیہ لگائے ہوں گے وہ مسیری یاگی نہیں ہوں گی جو چڑک بھی جاتی ہیں اور اس کے پٹے ٹوڑ بھی جاتے ہیں یا پھٹ بھی جاتے ہیں یا دیمک بھی لگ جاتی نہ وہ جنت کے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے اللہ اکبر یاقود مرجان ان پر لگے ہوئے اللہ اکبر گاؤ تکیہ لگے ہوئے اللہ اکبر جام چھلک رہے ہوں گے اللہ اکبر خدمتگار نوجوان گھوم رہے ہوں گے اللہ اکبر خوب محفلے سجیں گی ریلیکس موڈ ادھر ہے تکیہ لگائے ہوئے ادھر ہوں گے دنیا میں ایکٹیو رہنا ہے بابا اے قوم نے کہا تھا نا کام کام اور کام وہ لگ بات ہے وہ سی اے ال ایم تھا یا اردو کا کاف علیف میم تھا لیکن بات ٹھیک ہے دنیا میں شرگل ہے محنت ہے جد و جہد ہے ریلیکس موڈ کدھر ہے جنت میں وہ تکیہ کا ذکر آیا نعمہ سواد بہت امدہ بدلہ ہوگا وحسنت مرتفقہ اور بہت امدہ وہ آنامگاہ ہوگی اللہم انہا نسئلوک جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اب آئیے جی ترابیہ دا کریں گے انشاءاللہ